مامل کے قریب پہاڑوں کا سفر ونیر کی خوبصورت وادیوں میں بلند و بلپ پہاڑ بے شمار قدرتی خوزانوں سے مالا مال ہیں یہاں پر پائے جانے والا قیمتی سنگ مرمر پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے اور سنگ مرمر کے تقریباً ساڑھے چار سو کرخانے ہیں یہاں پر سنگ مرمر کی کئی اقسام ہیں جن میں وائٹ، سنی گری، سنی وائٹ، جنگل گری، چیتا جیٹ، بلیک سٹار، بلیک سلکی شامل ہیں سب سے زیادہ سنگ مرمر کی کانیں سلار زئی میں ہیں اس کالوبار سے دس ہزار لوگ وابستہ ہیں جبکہ یہاں کے لاکھوں لوگوں کا روزگار سنگ مرمر کی سنر سے وابستہ ہے حکومت خیبر پختونخواہ نے ایک ہزار کنال ارازی سنگ مرمر سیٹی کے لیے مختص کی ہے جس پر کام جل شروع ہونے والا ہے اس وقت میں موجود ہوں نانسیر اس علاقے کا نام ہے تصحیل گدزئی ہے ڈسٹک بونیر اور چاند افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماربل کی سنت سے وہ بستہ ہیں کیونکہ جو بونیرز کا ماربل ہے وہ تقریبا پاکستان کی جتنی بھی بڑی مارکیٹیں ہیں اور بڑی شہر ہیں وہاں پر یہاں سے سپلائی ہوتا ہے مختلف قسم کی کوالٹی کا ماربل فینش گود میں یہاں تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد مارکیٹ میں سپلائی ہوتا ہے تو بات جی دن سے کرتے ہیں کہ کس قسم کا ماربل یہاں نکلتا ہے اور خاص کر کے یعنی مومنٹ کے ماربل اور اس کے ماربل میں کتنا فرق ہے جی سب سے پہلے ارشل صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ مائننگ کے کاروبار سے کب سے وہ بستہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماربل کے کاروبار سے تقریباً 1990 سے ہمارے جو بزرگ تھے والد صاحب انکل وہ یہ کام کرتے رہے ہیں وہ رہی کام ہے تو کتنا علاقہ لیز پر لیا ہوا ہے پہاڑ آپ نے کتنا اکر یہ مائننگ ڈپارٹمنٹ جو دیتی ہے یہ 200 اکرز پر ایک لیز دیتی ہے جتنی بھی لیز ہیں تو یہ 200 اکرز ہر کسی کو ملتے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں تو کس قسم کا ماربل آپ نکال رہے ہیں یہ بونیر میں اس علاقے میں ہمارا یہ یہاں پی نکلتا ہے سنی گرے سنی وائٹ جیٹ بلیک سلکی بلیک اور سٹار بلیک سلکی بلیک اور سٹار بلیک ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور خبت کیا ہے اس کی یہ سٹار بلیک تو بہت خوبصورت ماربل ہے اور یہ سلکی بلیک بھی مطلب بلیک کا ایک ہلکا سا شیڈ ہوتا ہے تو اس کی کافی ڈیمانڈ ہے یہ پٹی میں یوز ہوتا ہے دوسرے سٹار بلیک جو ہے یہ سائز میں یوز ہوتا ہے تو اس کو مطلب فرش میں دیواروں وغیرہ کاؤنٹرز میں اسی میں استعمال کرتے ہیں تو ابھی کہاں کہاں جا رہا ہے آپ کا ماربل ماربل ہمارا یہاں بونیر کا جو ہے خام ماربل یہاں سے نکلتا ہے اور پورے ملک کا ستر فیصد ماربل دسٹرک بونیر ہی سی نکلتا ہے اور ہمارے یہاں پہ دسٹرک بونیر میں تقریباً چار سو ماربل فیکٹریہ ہیں اس کے علاوہ دسٹرک سوات دسٹرک مردان اور دسٹرک نوشیرہ جہانگیرہ اور پشاور تک یہاں کا ماربل جاتا ہے خام جو ماربل ہے تو اس کی فینش گوڈ بھی یہاں یہ تو فینش میں ہمیں تیار لگ رہے تو جو خام جاتا ہے پھر ان فیکٹریوں میں جہاں لگی ہوئی ہے مشینری وہاں پر جا کے وہ تیار ہوتا ہے فینش گوڈ میں یہاں بونیر میں بھی اور جتنے باقی جگہ میں نے بتا دیا تو وہاں پہ اس کی فینشنگ ہوتے ہیں سی میں فینشڈ میں بھی اور فینشڈ میں بھی یہ ملک کے دوسری حصوں میں مطلب جو پنجاب تو آپ یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے یہ فینشڈ گوڈ ہے نہیں یہ سر یہ سی میں فینشڈ ہے سی میں فینشڈ یعنی اس کا ابھی فینشڈ اور ہونا ہے اور ہونا ہے بلکل کمپلیٹ فینشڈ میں آپ کے پاس کوئی پیس ہے؟ یہاں پہ کمپلیٹ فینشڈ میں نہیں ہے کیونکہ اگر یہ جو پڑا ہوا ہے تو اس کے پولشنگ ابھی باقی ہے پولشنگ باقی ہے اس کے وہ نہیں ہوئی آچھا تو پولشنگ کان کرتے ہیں یہاں پر ہی کرتے ہیں یا وہ کئی باہر ہوتی ہے؟ پہ اگر ڈیمانڈ ہو تو ہم کر لیتے ہیں لیکن مطلب یہاں پہ جو کاروبار ہے ہول سیل کا ہے اچھا تو جو باقی آگے ڈیلز ہوتے ہیں انہیں دینا ہوتا ہے پرچون میں پہ جو سیل کرتے ہیں یہ یہاں پر جس اس کارخانے میں جہاں پر ہم موجود ہیں تو یہ وائٹ کی کون کون سی اقسام اور کون کون سی سائز ہے یہاں پر جس کی کٹنگ ہوئی ہے یہاں مربلہ اچھا یہ جو نظر آ رہا ہے سامنے یہ اس کو کہتے ہیں بامپوخہ نمبر ایک اچھا یہ سپر وائٹ پتر ہے بہت قیمتی ہے اور توڑی سی جگہ پہ یہاں پہ بامپوخہ میں اس کا معین ہے اچھا یہ سب سے سپر اور بیسٹ کوالٹیک ہے بونیر کی جو بیسٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہی ہے بامپوخہ نمبر ایک اور اس کا سائز کیا کیا ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے یہ بارہ بارہ مطلب جو ہوتا ہے بارہ چوبیس چھ بارہ چار بارہ یہ مختلف اس کی سائزز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سے آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کی اوٹ سپورٹ کرے تاکہ زیادہ لوگ اس انڈسٹری سے وہ بستہ ہوں ان کو روزگار بھی ملے اچھا اب ایک دوسری جو آپ نے بات کی یہ آہ بلاسٹنگ والا کنونشنل مائننگ اس کو کہتے ہیں اور ایک میکنیز ہمارا مائننگ ہوتا ہے جدید اچھا اب یہاں پہ سارا جو کام ہے آہ کنونشنل مائنگ بلاسٹنگ کی ذریعے سے ہو رہا ہے اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اس میں ویسٹ بہت نکلتا ہے لیکن جو میکنائز مائننگ ہے یہاں پہ بالکل پوسیبل ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے کم از کم اگر ایک یونٹ کو ہم چلانا چاہے ایک مائن کو ایک سنگل مائن کو تو کم از کم اس کے لئے آٹھ دس کروڑ روپے اس کی مشینریہ اور ہمارا جو سرمایہ جو ہوتا ہے وہ درکار ہوتا ہے تو ابھی حکومت سے ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو مائن اونرز ہیں لیز ہولڈرز ہیں انہیں یہ مشینری پروائٹ کر دیں آ چاہے گرانٹ کی صورت میں ہوں لون کی صورت میں ہوں انہیں اس کے لئے آ وہ سرمایہ فراہم کر دے تاکہ یہ کم میں کنائز چلے اور سب سے جو اہم بات ہے سب سے جو سپیشلی اس وقت میں جو کہ ہمارا ملک ایک معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنا جو اسی بہران سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے وہ ایکسپورٹس ہے ایکسپورٹس اور کیسے ایکسپورٹس کریں گے جب ہمارے پاس کوالٹی کی کوئی چیز ہوگی ہوگی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نرم شرائط کی اوپر آپ کو کرزے دیئے جائیں جیسے محمد اکنامک زون میں بزنس مینہ کو جو ہو رہا ہے تاکہ آپ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کی یہاں سے ہم بنا سکے ہاں ایمپورٹ کر کے آپ یہاں پر لائیں ایمپورٹیٹ مشین آپ کے پاس ہو پھر آپ ایکسپورٹ جو گوڈ ہیں ایکسپورٹ کوالٹی کی فینش گوڈ وہ ہم بنا سکے آپ باہر بجوا سکتے ہیں وہ بجوا سکے کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ سکوئر بلک نہیں نکلتا ابھی جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سکوئر بلکی ایکسپورٹ ہوتا ہے ابھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ دوسرے کاؤنٹرز کی یہی چیزیں فینشڈ فارم میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں یہ اتنی ہیوچ ڈیپوزٹ ہونے کے باوجود ہم اب بھی باہر سے چائنہ انڈیا ویترام وہاں سے ہم ماربل ایمپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ فینشڈ گوڈ زورا خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے اور جدید مشینری سے اس کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے یہ ناظرین جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ جدید مشینری کیا ہے جدید مشینری منسٹری آف انڈیسٹریز ان پروڈیکشن جو خیبر پختون خواہ کی ہے وہ اگر ان بزنس منوں کو ساتھ لے کے چلے کیونکہ یہ جو پہاڑ ہیں ان میں چھپے ہوئے خزانے ہیں ماربل کے بے شمار جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً چار سو فیکٹرییاں یہاں پر موجود ہیں اور اگر ان کو فسلیٹیٹ کرے جیسے مومد اکنامک زون میں بنا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ زمین تو ابھی سیکشن فور لگ چکا ہے تو یہاں پر بھی ایک ماربل سٹی بنے گا ان کو بھی اگر فسلیٹیٹ کیا جائے تو جیسے انہوں نے بھی کہا کہ زیادہ تر پاکستان میں آپ دیکھیں گے ابھی تو کچھ پابندی لگی ہے لیکن ہم امپورٹیٹ سنگے ماربل استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں کے ڈیکوریشن میں اور استعمال میں جبکہ دی بیسٹ ماربل ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی بدکسپتی یہ ہے کہ بزنس منوں کو اس طریقے سے فسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کہ یہ جدید مشینری سے اس کی کٹنگ کریں اور اس کو فینش گوڈ میں تیار کریں کیونکہ مارمل جو ہے وہ سب سے جو بیسٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ بلوچستان کا عصہ ہو یا خیبر پختون خواہ کا ہو موسیقی